یا زہرہ امید شفاظ تو ہے فاطمہ زہرہ کہ خاتون جناباری سے تجہیر سراباب اشراف نسان اکس نبی اکس خود اے جان میزان وفار فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا 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 زہرہ ذرا سی خاموشی کہ جو میرے نوجوان اس طرف ہوں کر کے ماتم کر رہے ہیں میں ان سے درپاس کروں گا کہ وہ اس طرف مو نہ کریں میری طرف مو کی جیتا کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے بھی رہے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور ایک میسیج اور پیغام بھی آپ سنتے رہے ہیں کل کا جو ماتم تھا جو مجھے انفرمیشن آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک مثال تھی کل میں کہ آخری آدمی تک ہاتھ بلند کر کے ماتم کر رہا تھا کتنی خوشی ہوئی کہ کوئی تماشائی بن کے نہیں دیکھ رہا تھا کتنا اچھا لگا میں جانتا ہوں مجمع بہت ہے لیکن بیٹا اگر کسی کی کونی لگ جائے نا تو یہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے کہ چوتھے امام تیرا صدقہ کبھی بدلہ لینے کی نہیں سوچنا کوئی موہ پہ مار بھی دے تو سوچنا کہ یا امام باقر تیرا صدقہ یا نون محمد تیرا صدقہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہ ویڈیو گئی ہے بے شک پوری دنیا میں یہ ویڈیو گئی ہیدروات کے ماتمیوں تم لوگوں نے میرا مان رکھ لیا کہ میں نوہ خان ہوں میں گلے سے نہیں پڑتا میں کلیجے سے پڑتا ہوں یہ جو طرزیں بنتی ہیں نا مولوی صاحب یہ نوہ خان نہیں بناتے یہ فاطمہ تو زہرہ دیتی ہیں یہ دیتی ہیں ہر چیز ان کے در سے ملتی ہے بے شک عزداری کے بغیر ہم نہیں ہیں مگر ہم ناز ہے کہ ہم بی بی زہرہ کی دعا ہیں ہمیں ناز ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کہ تیرے اس بچے پہ کوئی رونے والا نہ ہوگا فاطمہ تو کیا جواب دیا تھا رسول نے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے میرا رسول کہہ رہا ہے اے فاطمہ فکر نہ کر ایک قوم ہوگی جس کے بچے اس کے بچوں پہ ماتم کریں گے ایک قوم ہوگی کہ جس کے جوان اس کے جوانوں پہ ماتم کریں گے یہ اداکاری نہیں ہے یہ نوہ خانی نہیں ہے یہ نوہے یہ عزداری بی بی فاطمہ تو زہرہ سے ملتا ہے ہمیں صدقہ ملتا ہے اس فرش عزا پہ بغیر اجازت مولوی صاحب کوئی آبی نہیں سکتا ان ماتمیوں کے بارے میں بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ فاطمہ تو زہرہ کی دعا ہے یہ دعا ہے یہ ایکٹنگوں سے طرزیں بنانے سے نہیں بنتی یہ حسین ابن علی دیتے ہیں مالک اشتر دیتے ہیں میرا چوتھے امام دیتا ہے یہ گلے بازی کا نام نہیں نوہ خانی قلیجے سے پڑھا جاتا ہے اور ہم چودہ سو سال سے حلم ناصرین ینسرنا کی صدا ہیں جس پہ ہم نے صدا کو بلند کیا ہے اب میرے ساتھ ماتم کرنا آخری آدمی تک جہاں جہاں میرے بچے ہیں جہاں جہاں میرے نوجوان ہیں جتنی جگہ مل رہی ہے ارے کربلا میں حرم امام حسین میں تو خدا کی قسم یہ دو ہاتھ کا ماتم کری نہیں سکتے ہیں بس یہ دو ہاتھ ایسے بلند ہوتے ہیں اسی طرح ماتم کرنا تاکہ یہ ویڈیو بنے یہ دو ہاتھ پھیل کے نہ کرنا تاکہ دوسرے کو زیادہ سے زیادہ جگہ ملے کچھ بچے حسرت سے دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ان کو کاش جگہ ملتی میں جانتا ہوں آپ کے جذبے جس کو جہاں جگہ ملے اب میں ایک کلام بہت پیاری بچیوں نے اس وقت کہا تھا میں وہی کلام پڑھوں گا انشاءاللہ جس کی ضرورت ہے یہاں پر اور میرے ساتھ ماتم کرنا دیکھو مغلوی صاحب ماتم دیکھو یہ ہے آزادہ رہی ہے زلجانہ زلجانہ دل جانا 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 آج شد بابا دل جانا دل جنا بگو آج شد بابا راتا دل جنا بگو دل جنا بگو بگو بابا حسینآ دل جنا بگو خجو بابا حسینآ دل جنا بگو دل جنا بگو خجو بابا حسینآ دل جنا تیرا ہا یہ رونا دل جنا تیرا ہا یہ رونا کرتا ہے مشکل اب میرا جینا پوچھ رہی ہے اس سے سکینآ پوچھ رہی ہے مات سکینآ پھول کہاں ہے میرا بابا دل جنا بگو خجو بابا حسینآ 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 زلجنا بھگو پجو بابا حسینؑ تیرے کنار فرا تیرے کنار فرا بربادوئی میں آئے وویلا عیدی بنی میں آئے وویلا لکی گئی میں آئے وویلا تیرے کنار فرا 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 جزاک اللہ کیا مات تمہیں تیر مکر ہاتھ پلند کر گیا بربادوئی میں آئی بابیلا قیدی بنی میں آئی بابیلا لوٹی گئی میں آئی بابیلا تیر کنار پورا تیر کنار پورا تیر کنار پورا تیر کنار پورا تیر کنار خیم ہمارے تیر کنار پورا افسوسی یہ ہے لگنے نہ پائے تو چھو رہی تھی سر کو چھو گائے تیرے لالوں سے لپرتی آئے بربادوئی میں آئی بابیلا لوٹی گئی میں آئی بابیلا قیدی بنی میں آئی بابیلا تیر کنار پورا تیر کنار پورا تیر کنار پورا تیر کنار یاد چبا جاتا ہے بابا یاد چبا جاتا ہے بابا دل میرا پٹ جاتا ہے بابا تیر کنار پورا تیر کنار پورا تیر کنار پورا پورا تیر کنار پورا ایپ ڈیر بابا تیر کنار پورا کوپے کا اور شام کا منظر قبر پہ شبیر کی کرتے تھے عابد بکا ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہے کربلا سر پہ کسی کے نتی چاہتا ہے یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوپے کا اور شام کا منظر کوپے کا اور شام کا منظر کوپے کا اور شام کا منظر کوپے کا اور شام کا منظر